اسلام علیکم ابھی جی فارملی کیسے ہیں جی آپ ساتھ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جب ہی کسی ادھاکار کی شادی ہوتی ہے تو ان کے مدہ یہ جانے کے لئے برطاب رہتے ہیں کہ ان کے ہاں پہلی خوشخبری کب ہے وہ اپنی پہلی گوڈ نیوز کب سنا رہے ہیں ہمارے بہت سارے ادھاکاروں نے شادی کے پہلے سال ہی اپنے پہلے ہونے والے بچے کی خوشخبری اپنے مدہوں کو سنائی جس میں ایمن خان بھی شامل ہے مینال اور رہسن کی شادی کے بعد ہر کوئی یہ جانے کے لئے بیتا تھا کہ مینال اور رہسن اپنے پہلے بچے کی خوشخبری کب سنانے والے ہیں مینال اور رہسن نے یہ انتظار سب کو خاتم کر دیا ہے اور سب کو اپنے پہلے آنے والے بچے کی خوشخبری سنا دی ہے مینال خان نے اپنے بچے کی خوشخبری سناتے ہوئے سب سے کیا کہا آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ ویڈیو آنے تک ضرور دیکھیں گے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے تمام تر تصویر تمام تر ویڈیوز اور تمام تر نیوز سے آپ اپ ڈیٹ رہیں اس جوڑی نے اپنا ہنیوون مال دیوز دبائی اور ترکی جیسے خوبصورت اور رومنٹک پلیسز پر منایا تھا جس پر یہ کافی زیادہ رومینس کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے اپنے مداہوں کے ساتھ کافی زیادہ تصویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی جس پر مینال خان کی ڈرسنگ کو لے کر کافی زیادہ ان پر سوالات اٹھے لیکن اب مینال خان نے اپن خبری انہوں نے کس طریقے سے اپنے مداہوں تک پہنچ جائے یہ کپل کافی زیادہ رومینٹک ہے ہمیشہ ہی ایک دوسرے کو پیار کرتے چومتے اور ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئی نظر آتے ہیں مینال نے اپنے اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی جس میں ایک پریڈنڈ وومن کی تصویر تھے جب مینال کی طرف سے یہ تصویر شیئر کی گئی تو ان کے مداہ کافی زیادہ خوش ہوئے مینال اور ریسن نے اپنی چادی کے پہلے سال ہی اپنے مدا ہوں کو یہ خوش عبری سنا دی کہ مینال بہت جلدی ماں بننے والے ہیں ہم سب بیشت عبری سے انتظار کر رہے ہیں مینال اور ریسن کے پہلے بچے کی مینال اور ریسن کے پہلے بچے جب اس دنیا میں آ جائے گا تو اس کی تمام سے تصویر اور ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ بہت ہی جلد یہ فیام بھی بہت بڑی ہونے والی ہے عمل کے ساتھ ایک ان کا پارٹنر آ جائے گا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہم بلکل بھی نہیں بھولے گا بہت بہت صرف کیا رہے گے ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ